فلسطین کاؤس کے سرکردہ رینما اور حماس کے سیاسی ترجمان اسماعیل حانیہ کو تہران میں میزائل حملے میں شہید کر دیا گیا ایرانی پازداران انقلاب نے ان کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے اسرائیلی کاروائی کرا دی دیا اسماعیل حانیہ تہران میں قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے کہ اسرائیل میزائل نے انہیں برائے راست نشانہ بنایا اسماعیل حانیہ کی شہادت سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں اسامہ طاہر کی اس رپورٹ میں فلسطین کاؤس کا مضبوط ہوتا بیانیہ یہودی لوبی کو ایک آنکھ نہ بھایا حماس کے رنما اسماعیل حانیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ایرانی پازداران انقلاب نے ان کی شہادت کی تصدیق کر دی اسماعیل حانیہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے اسماعیل حانیہ کو مقامی وقت کے مطابق رات دو بجے کے وقت اسرائیل نے ان کی قیام گاہ میں براہ راس مزائل حملے میں شہید کیا اسماعیل حانیہ پر حملے میں ان کا محافظ ابو شابان بھی شہید ہوا اسماعیل حانیہ کی شہادت پر حماس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا کہا اسماعیل حانیہ کی شہادت فلسطینی عوام اور اس کی ناموس کی خاطر ہے اور ان کی شہادت کا انتقام لیا جائے گا اسماعیل حانیہ کو آخری بار ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں دیکھا گیا تھا دس اپریل کو سیونی فوج نے میزائل حملوں میں اسماعیل حانیہ کے تین بیٹوں کو شہید کیا تھا جبکہ حال ہی میں اسرائیلی حملوں میں ان کی بہن سمیت خاندان کے دس افراد شہید کیے گئے تھے